ہم تقریباً میڈ فیوڈ میں یہاں پر لائن اپ ہونا شروع ہیں اور کچھ دنوں کے فاصلے سے ایک ایک کر کے ہم نے آنا شروع کیا تھا اچھا جب ہم یہاں آئے ہیں تو وہ معاملہ تھوڑا سیریس ہوتا چلا گیا اور وہ چائنہ سے باہر بھی رپورٹ ہونا شروعی تو ہماری دعا یہی تھی کہ ہم جلدہ جلدہ جو ہے وہ اپنا کام کر کے نکلیں اور ڈیلی روٹین میں ماشاءاللہ یہ ہوتا رہا کہ ہمارے پاس بلکل بھی وقت بھی نہیں تھا اور ہم نے ایک دن بھی ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اپنا پورا سکیجول کمپلیر کرنے کی کوشش کی اور ہم یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہم بینکوک میں نہیں ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے کہ ہم بینکوک میں ہیں بینکوک سے ہم کنچنا بوری ایک ماؤنٹن ایریا ہے جو کافی آئیزولیٹڈ سی جگہ ہے فورسٹ ہے ماؤنٹنز ہیں اور قدر بہتر اس لیے میں کہوں گا کہ دیکھیں بینکوک میں جو افرہ تفریح ہے جو گندگی ہے جو وہاں کی پولیوشن ہے ہم اس سے کافی بچے میں ہیں اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہم وہاں سے دور ہیں تو یہ ہوا کہ ہمیں کسی کو بائیس کو واپس آنا تھا کسی کو بیس کو آنا تھا کسی کو پچیس کو آنا تھا حسن شہریار یاسین یعنی ایچ ایس وائے مانی مصطفیٰ چودری اور علی کازمی جو ہیں وہ لکیلی اٹھارہ کو نکل گئے کیونکہ ان کا شوٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا اور اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً سب کو ہی واپس آنا تھا لیکن کس تاریخ کو پتا چلا کہ جی فلائٹس بند ہو گئی ہیں اور فلائٹس کے کھلنے کا ہم انتظار کرتے رہے تو ہمیں کسی نے کہا کہ جی چار تاریخ تک جو ہے وہ کوئی خبر ابھی تک نہیں ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اب ہم جب چار تاریخ تک کا ویٹ کر رہے تھے تو کل ہم نے آسد عمر صاحب کی جو پریس کانفرنس سنی اس میں فلائٹس پی آئی اے کی کھلنے کی بات تو ہوئی لیکن اس میں یہ ڈسکس نہیں ہوا کہ تھائی لینڈ سے کوئی بھی فلائٹ گزرے گی تو اکس لوگوں کو کھانا پینا رہنا سینہ یہ ایک برڈن ہے اس وقت ساری میں ایک بات آئٹ کرتا چلوں کہ یہاں پہ تھائی ائر سپیس بھی بہت جلدی جو ہے نا وہ ہمیں ریومرز ہیں کہ بند ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے کہ یہ ہم لوگوں کو ائرپورٹ میں ہی نہ انٹر ہونے دیں بھلے فلائٹ آئے اور اگر وہ دیر ہو گئی تو میری گزارش ہے کہ تین سے لے کر گیارہ کے درمیان جو بھی ارلیس فلائٹ ہے اچھا ہم کارنٹین میں بھی جائرے رہنے کو تیار ہیں ہم جتنے بھی پروٹوکولز ہیں پریکوشنری وہ سارے ہم فیس کرنے کو تیار ہیں ماری پوری ٹیم تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کسی چیز کو یا کسی ٹیسٹ کو بائی پاس کریں گے ہم پاکستان آئیں گے تو ہم اپنی ایتھاریوٹیز کو ریسپانسبلی جو بھی ان لوگوں کو اپنی تسلی چاہیے ہوگی ہم اس پروسس سے گزریں گے اگر ہمیں چودہ دن کمروں بھی رہنا پڑ جائے تب بھی رہیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آجیں اپنے ملک میں آجیں ملک میں آجیں